بھارت اور پاکستان پاکستان کے خلاف آرپار کی جنگ کا اعلان کیا تو بھارت کو امید بندی تھی کہ شاید پاکستان اب سدھر جائے گا لیکن نئے سال کی شروعات میں ہی پاکستان اپنی پرانی حرکتوں پر پھر اتر آیا جمہو کشمیر میں انٹرناشنل بورڈر اور ایلو سی پر پاکستانی رینجرز اور پاکستان کی فوج لگاتار گولہ باری کر رہی ہے اور تحمت بھارت پر مڑ رہی ہے ادھر پاکستان میں پناہ لیے آتنکی بھی بھارت میں گھسپیٹ کے لیے بے سبر ہوئے جا رہے ہیں عرب ساغر میں گجرات کے قریب پاکستان کی فشنگ بوٹ میں ہوا بلاست کسی بڑی خونی سازش کا نتیجہ مانا جا رہا ہے اور ہمیشہ کی طرح پاکستان اس سے بھی انکار کر رہا ہے سرہ دانپار میں آج انڈیا نیوز اور لاہور سے دن نیوز کے بیچ اسی مددے پر بڑی بحث ہوگی کہ بورڈر پر خون خرابہ اور سمندر میں خونی سازش آخر کیوں کیا اب بھارت کے ساتھ کھولی دشمنی پر اتر آیا ہے پاکستان پاکستان کھولی دشمنی پر اتر آیا ہے ہندوستان کے ساتھ یہی سوال موضوع ہے آج اور یہی سوال ہم سبھی کے مند میں ہیں یہی اس بحث کا مدہ بھی ہوگا ہمارے ساتھ پاکستان سے پی جے میر دن نیوز کے پی جے میر جھوڑ چکے ہیں میر صاحب اگر آپ مجھے سن پا رہے ہیں تو میں اپنے پانل کا انٹرڈکشن آپ سے کرانا چاہوں گی میر صاحب اگر آپ سن پا رہے ہیں تو میں اپنے پانل کا انٹرڈکشن آپ سے کرانا چاہوں گی آواز دیا آواز کا دیکھنا بھی چلے ہم یہاں آپ کو شیطل اپنے پانل سے انٹرڈیوز کراتے ہیں اور سب سے پہلے میں کہوں گا ویلکم ٹو پاکستان یہاں کافی فاغ ہے مست ہے ٹھنڈ ہے اور میں ایک رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ رہے ہیں میرے ساتھ ہے فرما امباسدر پاکستان سے پاکستان سے دیپلومات اور پولیٹکل کومنٹیٹر بیگم سیدہ عبدہ حسین اور ان کے ساتھ ہے عرفان کیسر شیخ جو کہ فرما پریزیڈنٹ ہے لہو چیمبر of commerce and industry یہاں لہو میں and of course افتخار احمد صاحب جو کہ ہمارے پولیٹکل کومنٹیٹر ڈیبیٹر and of course one of the leading anchors of پاکستان in the political field ٹھیک ہے میر صاحب ہم نے آپ کے پانل کو جار لیا آپ سے اپنے پانل کا introduction کراتی ہوں ہمارے ساتھ موجود ہیں این رام موہن یہ ریٹائر دی جی ہیں بی ایس ایف کے اس کے علاوہ ہمارے ساتھ مجر جنرل ریٹائر برجیش کمار سٹوڈیو میں جڑے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ فارمہ فورن سیکریٹری پور ویدیش سچف بھارت کے ششانک اس وقت سٹوڈیو میں موجود ہے اور ہمارے ساتھ فارمہ ایمباسیڈر پور راج نائک راستوت شریل کانت شرمہ اس وقت سٹوڈیو میں موجود ہیں یہ ہمارا پینل ہے اور موٹے طور پر ہم سبھی کے دماغ میں اس دیش کے اس ملک کے دماغ میں یہی سوال اس وقت ہے کہ آخر پاکستان کیا چاہتا ہے آپ کیا چاہتے ہیں نیچے گجرات میں آپ کی بوٹ آتی ہے اور جب ہماری کوش کارڈ اس کا پیچھا کرتی ہے تو وہ اپنے آپ کو اڑا لیتی ہے یہ کہا جا رہا تھا کہ اس میں ایکسپلوزرز تھے اوپر ایلو سی پر انٹرناشنل بورڈر پر لگا تار سیز فائر کا وائلیشن ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ پشاور میں جو دردناگ واقعہ پیش آیا اس کے بعد آپ کی فوج آتنگ کے ساتھ دہشت گردوں کے ساتھ جنگلر لڑے گی لیکن اس نے تو اپنا روح ایک بار پھر اس طرف موڑ لیا اچھا شیطل یہ جو آپ نے ابھی ایک پوائنٹ ریز کیا ہے یہ جو آپ نے ابھی پوائنٹ ریز کیا ہے اس کے کئی جواب ہیں ایک تو سب نمبر ون یہ جو آپ اگر آپ اس کو ریورس کر لیں یہی جواب یہاں سے بھی سوال یہاں سے بھی اٹھتے ہیں آج آپ اگر آپ دیکھیں آپ نے اپنی ریپورٹ میں بھی چلایا ہے کہ ہمارے چیف آف آمی سٹاف پرائم منسٹر اور تمام پارٹیز جو بیٹھی ہیں ایک پیج کے اوپر وہ کیوں بیٹھی ہیں دہشتگردی کو اس کا ختمہ کرنے کے لیے بیٹھی ہیں دہشتگردی یا ہندوستان ہو یا پاکستان ہو ایک عام آدمی اسے افکٹ ہوتا ہے آئی تینک ہمیں اس چیز پر بات کرنی چاہیے رادہ کہ آپ میرے اوپر ایک ڈائریکٹر میرے پر کیا پاکستان پر ایک ڈائریکٹر آپ ایک انسیجن کرے اور میں اس کی ریٹیلیشن کرو جو آپ مختلف رپورٹھ لیں گی ہماری طرح سے بھی تو ای چنگ ہمیٹ ٹو categories بس صرف یہ کہ آخر یہ build پارٹیلیشن that is what i say i i i i i i will ask you کہ ایک کہانی آپ کو کیسے پتہ لگی کہ وہ ایک اتنے بڑے سمندر میں جانے والی ایک بھوٹ جو تھی اس کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ بارود لے جاؤ اور ہندوستان پر چلا دو اور پھر آپ کو کیسے یہ بتا دیا گیا کہ انہوں نے اپنے آپ کو خودی بلاس کر ریا یہ آپ کا سورس آف انفرمیشن کیا ہے کہ آپ شیئر کرنا پسند کریں گے آپ کا سوال میں نے سن لیا دیکھئے یہ بالکل اس کا آدھار وہ انٹرسیپشن ہے وہ انٹرسیپشن ہے وہ باتشیت ہے وہ سگنلز ہیں جو ہماری سیکیورٹی ایجنسیز نے پکڑی ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز نے پکڑی بلکل جیسے چھبیس گیارہ کی طرز پر یہ ہونے جا رہا تھا آپ انہیں جھٹ لائیں گے شیئر کریں گی شیئر کریں گی شیئر کریں گی ہم آپ کو بتا رہے ہیں ہمارے دی جی آئی جی سٹر کے لوگ بول رہے ہیں پبلکلی شیئر کریں گی آپ کا بتانا کوئی بتانا نہیں ایک میڈیا ایک میڈیا ہاؤس سے بات کرنے کا مطلب اس کی جانچ ہو جائے اس کی جانچ ہو جائے آپ سنجیزہ الجام لگا رہے ہیں اس کی جانچ ہو جانی چاہیے آپ اسے مانتے ہیں ایسا نہ کریں دیکھئے شیطل ایک سیکنڈ شیطل ایک سیکنڈ اس رشے پہ جو بھی جانکاری پراکت ہوئی ہے آپ سے بیشتے ہیں آپ قدمی دائیں گی آپ پڑی گانے ہوں گئی اور اس کا پتہ جو ایجنسیز اس کی ذمہ دار ہیں ان کو دی گئی یہ گھٹنا نیویئرس ایو کے دن ہوئی ہے سوابھاوک ہے ایک اندیشہ ملتا ہے کہ شاید یہ پریافت دن ہو جو ہماری چوکسی شاید کم انفرمیشن ملی ایرکرافت کے ذریعے شپ کے ذریعے اس کو فالو کیا گیا چیلز کیا گیا چیلز میں دیکھا گیا کہ جو شپ ان اردنٹیفائید تھا اس سمائے تک وہ بھاگنا شروع کیا اس کے بعد چیلنج کیا گیا اندھوں نے بھاگتے رہے پکڑے گئے جب چیلنج کرتے ہیں اور ریپلائی نہیں آتا ہے تو کوئی بھی فوج یا سینک بل اس کے اوپر ورنی شوٹ فائر کرتی ہے فائر کرتی ہے وہی ہوا اور پتہ چلا کہ گھبرات میں یا کسی اور کارن سے یہ ہمیں نہیں پتہ شپ ویدونس ہو گیا آگ لگ گئی بلکل بلکل اس پاہول میں جو ہم لوگ ہیں انڈیا اور پاکستان کا جو چل رہا ہے دور اس طرح کی کوئی بھی چیزی ہے شیطل بہت ہی صبح دے رہا ہے ایک سوال آپ سے اٹھتا ہے یہ آئیے جو ہمارے شہشن صاحب بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے کیا کہانی ہے ایک سوال اٹھتا ہے یہ شاید جانتے ہو انٹیلیجنس انٹیلیجنس آپریشن پر اینی کوورٹ آپریشن پر اینی کوورٹ آپریشن پر اینیویں نہیں پر اینیو میٹھوں سے اٹھتا ہے یہ شہشن اینیو میٹھوں سے ایسی کوورٹ اکٹیوٹی کے اندر آپ کو انفرمیشن نہیں ملتی ہے نو میٹر کہاں سے ہو تو ایچھنگ جانتے ہو سارے ہیں وہاں کچھ سایاں آپ سے بات کرنے ہو لے ہمیں یہاں سے ہمیں باتایا جائے گا یہ ہو گیا آپ کو باتایا جائے گا یہ ہو گیا آپ سیدھا سوال یہ ہے پیجے مجھ سب چلیہ اب رولز آف انگیجمنٹ کی بات پرے رکھتے ہیں رولز آف انگیجمنٹ کو ایک سائیڈ رکھتے ہیں ایک آم آدمی کی بھاشا میں میں آپ سے سوال پوچھتی ہوں کیا آپ یہ بتا پائیں گے یا آپ کی سرکار آپ تو نہیں آپ تو پترکار ہیں جورنلسٹ ہیں صحافی ہیں ہماری طرح کیا پاکستان یہ بتائے گا کہ اس کی نیوی اور کوسٹ کارڈ کی بگیر انفرمیشن کے آدھی رات میں کوئی بوٹ انڈیا کی طرف کیسے روانہ ہوئی سمگلرڈ ہو سکنے ہیں لیکن دیگنگی سمگلرڈ آپ کو پتہ ہے یہ مسکت بومبی اور تراجی کے درمیان جو سمگلنگ ہے یہ تو روک ہے پورا سب ٹرائنگل سمگلرز ہو سکنے ہیں دیکھن Twenty Smugglers آپ کو پتہ ہے یہ مسکت بومبی اور تراجی کے درمیان جو سمگلنگ ہے یہ تو روک ہے پورا سب ٹرائنگل انٹرنیشنل ٹرائنگل ہے سمگلنگ کی بتنی آپ نے کیسے ان کو انٹرسپ کر لیا پھر آپ نے ان کو رکا پھر شائ successful نہیں رکے اور پھر شاید آپ نے فائر کر دیا اور پھر شاید آپ نے حتم کر دیا یعنی کچھ چیز آپ نے دیکھی آپ نے خود ہی حتم کر دیا آپ کی انفرمیشن ایجنسیز بلکل پوری طرح اس میں ناکام ہو گئی یہاں پہ انٹرسیپٹ ہم نے پکڑے اگر وہ سمگلر بھی تھے تو آپ کی جو انفرمیشن ایجنسیز تھی ملیٹری ایجنسیز تھی وہ بلکل ناکام رہی وہ تو پکڑے بھی نہیں پائیں انٹرسیپٹ بھی ہم نے پکڑے یہاں سے اگر وہ سمگلنگ بوٹ تھی تو کیوں جی بیگم صاحبہ کیا کہیں گے وہ کہہ رہے ہیں ہماری ایجنسیز ناکام رہی ہیں کس چیز میں ناکام رہی ہیں اس کی تو وضاحت وہ کر نہیں رہے ہیں کہ ان کی ایجنسیز کس چیز میں ناکام رہی ہیں بقول ان کے کشتی جو ہے اس نے اپنے آپ کو بلو آپ کیا تو اگر انکان دیا یہ تھا کہ کشتی کو روکا جائے تو کشتی نے اپنے آپ کو بلو آپ کر دیا تو کامیاب ہو گئے سو اب ان کو کس بات پہ ریکرمنیشن ہے کس بات پہ پروٹیسٹ ہے دیکھیں پروٹیسٹ ہے یہ کہتے ہیں انسومیشن جو ہے کم ہوتے لیکن جو ماحول ہم نوں کا پیدا ہو رکھا ہے جو 26 سے 11 بومبے میں ہو چکا ہے تو ان سب اس ماحول میں جو بھی حرکت ہو جو چانسپیرنٹ نہیں ہو وہ شبہ پیدا کرتے ہیں اور ہم لوگا کام یہ ہونا چاہیے اس طرح کی چیزیں نہ ہونے پائے گارمنٹ اف انڈیا نے اس کے اوپر میں کاروائی کی ہے اپنی ریپورٹ داری کرے گی شایشن صاحب اف ایف ایف ای می جس ایف ای می جس تیک دیگلی بریٹی اف ایف جس انٹرپٹنگ یو شایشن صاحب دیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ پورے پاکستان کے اندر یہ برجیش صاحب ہے کئی لوگ ایسے بیٹھے ہیں میر صاحب یہ جنرل برجیش ہے کیا آپ ششانگ صاحب سے بات کرنا چاہے ہیں شیطان جنرل صاحب جنرل صاحب سے بھی یہ سارے پینل سے بلکہ میں آپ سے اپنے پاکستان میں اس وقت آپ کو دیکھا جا رہا ہے ایک دوسرا سارے لوگوں نے یہاں کہا جی کہ یہ جو بچے مارے گئے اس میں رو کا ہندوستان کا ہاتھ ہے اور جو سنسیبل پیپل پاکستان نے پاکستان نے کہا نہیں کیونکہ اگر ہم ہم دیکھے ہم دیکھے جو آپ ہمیں ایک ریشنالیٹی پہ جانا چاہیے ارفان میں یہی بار بار میں کہنا چاہ رہا ہوں ہر فورم پہ میں کہتا ہوں بجائے کوئی ہمارے پر کوئی ایویڈنسز ہوں کوئی کوئی شہائد ہوں کوئی کمفرم کوئی چیزیں ہوں ہم ایک بلیم گیم میں جائیں گے اس سے معاملات اور بگڑیں گے اور بگڑ رہے ہیں ہمیں چاہیے جس سے بڑی اچھی بات کی افتغاستان نے کہ ہم ہم آپس میں جو ہم نیبرز ہیں we cannot change our نیبرز that we are going to have ہمیں trade پہ فوکس کرنا چاہیے ہمیں پیس پہ فوکس کرنا چاہیے اور یہ دنیا میں مثالیں کہیں نہیں ایسی کہ آپس میں بلیم گیمز میں جا رہے ہیں بیس آپ کی جو پیلیس ان سے میں سوال پوچھنا چاہتی کہ انہوں جو اچھی لیکن آپ انٹرنیشنل آپ کی فوج آپ کے رینجرز انٹرنیشنل بورڈر لو سی پر جو لگا تار دھما چوکڑی مچائے ہوئے ہیں لگا تار وہاں پہ پہلا بیس ایسی ایسی جوان شاہی دوا وہ ہماری طرف سے ہوا آپ کی طرف سے جو لگا تار یہ سی سی سوال وائلیشن ہو رہی ہے اس کے چلتے کیسے بات چیت آگے بڑھے اس کے چلتے کیسے بات چیت آگے بڑھے پہلے آپ نے ایک نیا سوال کھڑا کیا پچھلے چھ مہینے سے انٹرنیشنل لائن پہ ساری دنیا دیکھ اور اس پہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ اگر آپ اس کی بنیاب پر بات کو آگے لے جانا چاہیں گے تو اس کی کتنے خطنا نتائی نکلیں گے بس ابھی مجھے جنرل صاحب نے کہا اس کشتی کے حوالے سے اس لئے خوف زدہ ہے کہ بومبے کا واقعہ ہو جائے تو میں بھی اس لئے خوف زدہ ہوں کہ جو بچی کل ماری گئی صبح ہمارے بورڈر کے اوپر جو بلکل سیویلین تھی تو مجھے خدصے کہیں آپ وہی حرکت کر رہے جو آپ سکسٹی فائد میں کر چکے ہیں انٹرنیشن بورڈر کے اوپر اور اس کے بعد سیونٹی ون میں کر چکے ہیں تو پھر اگر خدشات پر چلنا اور ایک دوسرے پر اعتبار نہیں کرنا تو پھر تو بات ایسے خرام ہوگی ہمیں ان واقعات ہمارا یہ سوال ہے ایک سن لیجی گا میں ہیران ہوں کہ ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ یہ ایک فلیگ میٹنگ ہوا کیا ہے ہمیں یہ بٹایا گیا پاکستان جانس صاحب ایک سیکن اس کا جواب بھی دی گا میرے سوال کیسے کا ہمیں یہ پتہ لگا ہے کہ ایک فلیگ میٹنگ بلائی گئی اور اس فلیگ میٹنگ کی آر میں دو نوجوان ہمارے جو ہیں وہ شہید کر دی گے تو یہ تو بہت خوف نکس تیار ہو جائے گی یعنی جو تیش ہدا سول ہیں آپ کے ہمارے درمیان اگر ہم ان کو بھی ویلیٹ کریں گے تو ہم جائیں گے کہاں بلکل بلکل آپ جواب دیں can i please speak i have been i have retired i was the dg bsf and i know the jammoo border backwards hindi میں بول رہا ہوں jammoo border میں south up down کیا ہوں جب میں تھا وہاں پر اب دو تین مہینے کے پہلے جب فائرنگ شروع ہوا jammoo border میں international border ہے اس میں کوئی dispute کی سوال نہیں ہے border delineated ہے اور firing ہوتے ہیں تو جوان کے اوپر firing ہونے سے ٹھیک ہے لیکن firing اس طرح سے آتا ہے پہلا motor shell سے اب motor shell تو پوس کے اوپر تھوڑی گرے گا پیچھے جا کے قوم پر گرتا ہے سویل ان کیشویلٹیز ہوتے ہیں تو ہم کیا کریں گے واپس ہم کو کرنا ہی پڑتا ہے firing میں اس میں آپ کے casualty ہوتے ہیں کاؤن سفر ہوتا ہے civilians دونوں سائیڈ کا پاکستان کا ہمار آمی کس قارن کے لئے یہ فائرنگ ہمیں سمجھ نہیں آ رہ ہے اس میں کوئی dispute تو نہیں ہے اس international border میں چواب دیں پہلا چیز آپ بجائیے کس میں کوئی dispute نہیں ہے تو انہوں نے بڑی اچھی بات کی ہے شیطل یہ جو ساپ بیٹے border security force کے بہت اچھی بات کی ہے دیکھیں اسی چیز کو سے ہم ایک united nations جو ہماری observer force ہے ہم دونوں مل کے اس پہ کیوں نہیں اعتماد کرے اگر ہم guilty ہیں we should be penalized آپ guilty ہیں you should penalize کیونکہ بیگم صاحبہ میر صاحب united nations اس سے انکار کر چکی ہے میر صاحب میر صاحب مجھے یہاں پر interject کرنا پڑے گا مجھے یہاں interject کرنا پڑے گا میر صاحب کیونکہ پچھلی دفعے جب دیوالی کے آس پاس جب یہ cease fire violation ہوئی تھی تو میں جمہو border پر موجود تھی میں وہاں سے report کر رہی تھی میں ان گاؤں میں ہوں یقینی طور پر آپ بھی گئے ہوں ششانک آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے نہیں اگر وہ سننے کو تیار ہوں تو میں بولوں گا یہ آواز ان کی کیوں کرتے ہے جی دیکھیں یہ جو آپ بات کر رہی ہیں جی ششانک جی بات یہ ہے کہ اگر ہم لوگوں نے نرنے کیا ہے کہ دو طرفہ بات چیت سے سارے مسئلان حل کیے جائیں گے تو ہمارے جب نئے پردان منتری نے شپت لیا انہوں نے پورے سارک کے دیشوں کے جو نیتا تھے سب کو بلایا انفورچنٹلی پاکستان میں میسج یہ چلا گیا کہ جس پرکار سے سرکار کوالیشن گورنمنٹ ابھی تک چلتی رہی ہیں تو دوستی کی بات چلے گی ساتھ ساتھ آتنگ بات بھی چلے گا انڈیا کے اندر تو وہ بھارت کی نئی سرکار نے کہا کہ دیکھیں اب یہ کوالیشن گورنمنٹ نہیں ہے ہم باتچیت آگے لے جانا چاہتے ہیں دوستی کرنا چاہتے ہیں اپنا ہم بھارت کو نرمان کرنا چاہتے ہیں پاکستان کا بھی چاہتے ہیں لیکن اس کے لئے آوشک یہ ہے کہ یہ آتنگ بات بغیرہ سب ختم کیا جائے وہ نہیں ہو پایا کوئی بات نہیں ابھی آپ کے ہاں جو پشاور میں اس سمیہ انسیڈنٹ ہوا جس کی وجہ سے سارے بھارت کے سارے سکولز کے اندر اس طریقے سے اس کو مارک کیا گیا بہت برا لگا سب کو بھارتیوں کو اب ہمیں امید ہے تھوڑی سی جو کی امید کم ہوتی چلی جا رہی ہے امید یہ ہے کہ جس پرکار سے دوہزار چار میں پاکستان کے نیتاؤں نے نرنے لیا کہ آتنگواد کو ختم کرنا ہوگا اور بھارت سے دوستی کرنی ہے آگے بڑھنا ہے تو بڑھیں گے اور اس سے کشمیر کے لوگوں میں بھی ایک نئی امید جگی اس کے بعد میں حالات تھوڑے سے پیچھے ہٹتے چلے گئے اور اب ایسی حالات میں پہنچ گئے مجھ کو لگتا پاس میں بورٹس آ رہی ہیں اپنے کو بم سے ویس فورٹس سے اڑا رہی ہیں دوسری طرف جہاں ہمارے سیز فائر وائلیشنز ہو رہے ہیں تو یہ میرے خیال سے مسئلہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے ہاں جس پرکار کے جو لوگ سرکار کی بات کو ماننے کو تیار نہیں ہیں آپ کی جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں میں رہا سب بات مان چکے ہیں کہ پڑوسی دیش وں کے ساتھ میں رشتے صدھار میں ہم اس کے لئے تیار ہیں لیکن آپ پورے طریقے سے اپنے پوری سنستھاؤں کو ساتھ میں لے چل پائیں گے اور جو گیر سنستھاغ لوگ ہیں وہ آپ کی بات اور کس بولنا جی دیکھیں ہم بلکل دوستی چاہتے ہیں برابری کی سطح پر جس طرح دو سورن سٹیٹس کے درمیان ہوتی ہے آپ کا چاہنے کے ساتھ بھی تو دوستی چل رہی ہے لیکن جو ایشوز ہیں بارڈرز کے وہ بھی چل رہی ہیں ایسا تو نہیں کہ وہ اپنا ان ایشوز سے پیچھے ہڑ گیا ایسا تو نہیں ہوگا اور کشمیر کے مام پہ ہماری بلکل واضح سٹیٹیڈ پوزیشن ہے اور ہندوستان کی بھی یہی ہے کہ یہ ایک ڈسپوٹیڈ ایشو ہے جس کا آپ کا ہرمارا شمرا مواجز ہمارے لئے ڈسپوٹیڈ نہیں ہے کٹیں ہوگیا اس سے آگے چلیں معاف کی میں آپ کو کر ہمارے لئے ڈسپوٹیڈ نہیں ہے گارنمنٹ بننے جا رہی ہے وہاں پہ شیطل آپ صحیح کہ رہی ہے لیکن ایک چیز ایک چیز اگر ایک سیکن دیکھ لیں آپ یہ آپ کے پاس بلکو بات بلکو صحیح بات کر رہی یہ معدہ ذلفکار علی بھٹو اور اندرا گاندی صاحبہ نے کیا تھا اور اس کا لازم پیراگرہ میں پڑھ لوں پلیز یہ دونوں نے سائن کی ایم ایس کے اوپر بوت گارنمنٹ اگری در ریسپیکٹی ویڈز میٹ اگین ایمیوچولی کنونین ٹائم ٹائم ایمیوچولی مجھے بتا دیں باپ ٹھیک ہے اس پہ جواب ہم ایک فورا ڈپلیمیٹ سے ہی لینا ہوں ہم ایک ڈپلیمیٹ ماشیل کانجی اس پہ تو ہوتا ہے تب ہی تو ہمارے آج ایمیسٹرز ہیں ایک دوسروں کے بیچ میں ہمارے ڈپلیمیٹ ایکسچینج کیے ہوئے ہیں اور ڈپلیمیٹ ریلیشنز ہیں اور شمدہ سمجھوتا کے بعد یہ بھی تیہ کیا گیا تھا کہ ایک دوسرے خلاف کوئی پروپیگنڈا نہیں کیا جائے گا تو ایک پاتابند بنائے جائے گا ایک ڈیکیڈ میں کراس بارڈ ٹیررزم شروع ہوا اور تب سے اب تک پچیس سال بید گئے ہیں آپ کے ساتھ صرف سٹاک ڈنائیل آتا جب بھی ہم کوئی بات کہتے ہیں پاکستان کی طرف سے صرف ڈنائیل آتا ہے پھر ڈنائیل کے بعد دوسرا سٹیپ آتا ہے کہتے ہیں آپ پروف دیجئے پھر آپ کہتے ہیں پروف دے تو آپ مانتے نہیں تو اس طرح سے جو پروسس آپ نے بنا کے رکھی ہے اس پروسس سے بھارت کا پاکستان کیلئے وشواش ٹوٹا ہوا بھروسہ جو ہے ٹوٹا ہوا ہے اور اس بھرے بھروسے کو بنانے کیلئے کم سے کم آپ کچھ تو مانیں آپ کسی بات کو نہیں مانتے چھپیس گیرہ کو ڈنائیل کرتے ہیں چھپیس گیرہ میں پاکستان کا رول تھا اس کو ڈنائی کرتے ہیں اب جو کل پرسوں ہوا ہے اس پہ آپ کہتے ہیں کہ ہمارا اپنا کنکلوجن ہے بھئی اگر اتنے دنوں سے بورٹر ہے اس پہ بورٹ آرہی ہے ابھی تک نہیں ہوا کل ہی پرسوں ہوا ہوا ہم نے observe کیا دیکھا کہ اس کا بہیوار تھا وہ suspicious تھا اس لئے لوگوں نے ایکٹ کیا پھر اس نے بلوکر دیا اس مگرہ اگر ہوتے تو اس مگرہ بلوکیوں کریں گے وہ تو آریسٹ ہوتے ہیں پھر چھوٹ جاتے ہیں تو یہ تو بات suspicion بہانے والی ہے ہی ہے تو ہم بار بار یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ سی بات چیت ہونی ہے تو کم سے جواب میں لیتا ہوں جی یہاں سے کشمیر کو دیکھیں جہاں تک ایک تو بہت سے ایشو ایک دم سے کھڑ کر رہے ہیں جہاں تک کشتی کا وقوا ہے کشتی کا ہمارے پاس ایویڈنس کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بلوک ہو گئی تو ہمارے پاس ایویڈنس کیا ہے کہ کشتی تھی بھی یا نہیں تھی دوسری بات یہ ہے کہ یہ ممبئی کا وقوا جو ہے ہم اس کو ہر وقت ہمارے ہندوستان کے ہمسائے جو ہیں وہ اس کو ریز کرتے رہتے ہیں ریڈ فلیگ کے ساتھ ریز کرتے رہتے ہیں اب ایک کشمیر کا جو ایشو ہے جب اٹل بہاری واجبائی یہاں لاہور میں آئے تھے تو انہوں نے بھی ذکر کیا تھا کہ کشمیر ایشو ہم اس کے بارے میں گفتگو کے ذریعے سے کریں گے اب اس کشمیر کے ایشو کو آج آ کے اور آپ ان ٹوٹل ڈینائل چلے جائیں تو وہ کوئی سنجیدگی کی بات نہیں ہے اور آپ کے وزیر اعظم نے آ کے وہ بھی وی جے پی کے وزیر اعظم تھے اور انہوں نے آنکے اور ہمارے شاہی کلے میں لاہور کے شاہی کلے میں جب ان کے عزاز میں دعوت ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ ہم تمام مسائل حل کریں گے بشمول کشمیر کے اب ہم بیٹھیں بات کریں کوئی ایسی بات الجاؤ نہیں ہے جو حل نہیں ہو پاتا لیکن نئے نئے الزام لگائیں ایک دوسرے پہ تو اس سے تو بات نہیں میرسا میں یہاں پر انہوں نے یہ کہا کہ میرسا یہ سوال ہے کہ پاکستان شوڑ مو بیان پیشاور کیا آپ کر سکتے ہیں کیا اتنا بڑا آتنکی حملہ آپ کے دیش میں ہوا معصوم بچوں نے جان گوائی آپ اسے بھولا سکتے ہیں بلکل ویسا یہ حادثہ ہمارے ہوا ہم کیسے اسے بھول جائیں ہم کیسے بھول جائیں آج ہماری تمام سیاسی پارٹیوں نے اکٹھے ہو کے ایک قومی پولیسی کا ایران کیا تھوڑی دیر پہلے اگر آپ ٹیلی وزن پہ سنی ہو تو ہم وہیں پہ ماتم میں نہیں کھڑے ہمیں ماتم ہے ہمیں صدمہ ہے آپ نے تالیبان تحریک تالیبان کے خلاف ایکشن لیا نا آپ فوج نے تحریک تالیبان کے خلاف ایکشن لیا ہم بھی تو یہ چاہتے کہ چھبیس گیارہ کی پپیٹ ریٹرز کے خلاف ایکشن لینے مدد کیجئے ہماری سنیں آپ ایک منٹ ایک منٹ شیطل ایک تو کوشش خیال لکھا کرو کہ آپ ہمیں ڈکٹیٹ نہ کرائے کرو کیلیویزن کے مذاکروں میں یہ ڈکٹیشن نہیں ہے ایسیو مرتبہ لفظ سبات ہے ایسیو ریسپیکٹ مائن ایسیو ریسپیکٹ مائن آپ پشاور کی بات کی میں نے جواب دیا تمام دکھ اور غم کے باوجود ہم آگے گئے ہیں آپ شملہ مائدے کے بعد مجھے بتائیں شملہ مائدہ جب ہوا اس کے بعد کون سی ایسا واقعہ ہو گیا کہ آپ نے شملہ مائدے پر عمل درامن نہیں کیا چلیئے امبازر صاحب شملہ مائدہ کے بعد ہم لوگ باقاعدہ بات کرتے رہے ہیں بائیلیٹرل ٹاکس ہوئی ہیں پرانے پرانے پردان منطری کے ساتھ آپ کے پرانے پردان منطری کی باتشیت ہوتی رہی ہیں اور یہ باتیں جب ٹوٹی ہیں یہ باتشیت جب ٹوٹی ہیں اس کے پیچھے آپ خود دیکھئے کہ آپ کیا کارنٹ تھے یہ تو اس کے بعد تو پچیس سال تیس سال ہو گئے ہیں اس میں کتنے بار آپ لوگ ملے ہیں راجیف گادی ملے ہیں بینزید گھٹو کے ساتھ نرس پہ راو ملے ہیں نواز شریف کے ساتھ اس کے بعد باتشیت جی ملے ہیں نواز شریف کے ساتھ پھر تارگل ہوا اور اس کے بعد باتشیت جی پھر سے ملے تو یہ تو ملتے تو رہے ہیں اور باتشیت بھی ہوئی ہے اب آپ اس باتشیت کے سلسلے کو بڑھائیں اس میں اگر بیچ میں بریک آ جائے گا تو وہ غلط بات ہے نا اور اس بریک کا ہر بار کارن یہی ہوتا ہے کہ وہ بریک اس لیے آتا ہے کہ کچھ ایسی گھٹنا ہو جاتی ایسا حادثہ ہو جاتا ہے جس میں سارا آپس کا جو بھروسہ ہے وہ بلکل چھنے ملنے ہو جاتا ٹوٹ جاتا ہے اور اس بھروسے کو دور کرنے کے لیے کیا کیا جائے یہ بات ہے آپ کو سمجھنی چاہیے اس بات کو اور اس میں کوئی ڈکٹیشن نہیں ہے باچ پہی جی خود لاہور میں گئے تھے نشانے جو پاکستان وہاں پہ گئے تھے انہوں نے اس کا مطلب یہ ہے کہ بھارت پاکستان کی باقاعدہ عزت کرتا ہے اور پاکستان ایک سوفرن کنٹری اور پاکستان کا کوئی پاپلم نہیں ہے بھارت چاہتا ہے بار بار کہا گیا ہے بھارت چاہتا ہے کہ اسٹیبل سٹرانگ روبست پاکستان پورے ریجن کے ہٹ میں ہیں اور اس کو توڑنے کے لیے بھارت کچھ نہیں کیا تو یہ تو سمجھنے کی بات ہے تو یہ تو سمجھنے کی بات ہے جی وزیراعظم واجپائی جب گئے تھے مینارے پاکستان تو انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کو ہماری سند کی ضرورت نہیں ہے پاکستان ہے تو ہم نے اس بات کو بڑا سہر آیا تھا اب اگر بات ٹوٹے گی تان ٹوٹے گی تو ظاہر ہے کہ اس میں دونوں کا نقصان ہے آپ چاہتے ہیں کہ ایک پر امن ہمسایہ ہو پاکستان ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے ہاں بھی امن ہی رہے ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے ہاں جو تحریکیں ہیں آپ کے دامن میں ان کو آپ ختم کر سکیں اس میں کامیاب ہوں اور آپ کے ہاں بھی امن قائم رہے ہماری بھی یہی خواہش ہے اب ان نیک خواہشات جو ہیں ان کو عملی جامع پینانے کے لیے ہمیں میز پہ آنا ہے ایٹ ٹیکس ٹو ٹو ٹینگو آپ ہماری جانب قدم بڑھائیں گے ہم یقیناً آپ کی جانب قدم بڑھائیں گے اور گفت و شنید کے ساتھ یہ مستحل کریں گے لیکن اگر ہاں ہم ایک ہی بات کا بار بار ذکر کریں ایک ہی بات کا بار بار ذکر کریں آپ کی جانب سے وہ ممبئی کا وقوع جو ہے وہ کسی نہ کسی حوالے سے کسی نہ کسی کھلیے سے آپ اس کا ذکر کرتے رہیں تو پھر ہم میز پہ آ کے اور بات نہیں کر پائیں گے جی شیطر بلکہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں بیگم صاحبہ کو انیشیٹیو بات کرنے کی کھولے دل سے سب وشیوں پہ بھارت تیار رہا ہے آپ کو یاد ہوگا باج پہ ہی ساب گئے اتنی گرم جوشی سے سواگت ہوا ہم لوگ سوچے کہ آگے بڑھیں گے اس کے طورت بات کارگل کا واقعہ ہو اس میں بھارت کا تو کوئی رول نہیں تھا شاید آپ کے پولیٹیکل لیڈرشپ کا بھی رول نہیں تھا تو ہم دونوں کے بیچ میں عوام کے بیچ میں سرکار کے بیچ میں کوئی تو ایسا تطو ہے جس کو بہت ناپسند ہے اگر مطرتہ ہو جاتی ہے ہندوستان اور پاکستان میں وہ انسٹیوشن کو آئینڈیفائیڈ ہے کیونکہ جب تک ہم لوگوں کے اندر دشمنی ہوگی آپ کی فوج کی انسٹیوشنل پکڑ دیش کے گورننس میں بہت زیادہ رہی تو دکھ کس کو ہوتا ہے اگر پیس پروسس پہ آگے بڑھتے ہیں تو وہ ہے جو تک پوری دنیا سمجھتی میں ہی نہیں وہ پاکستان آدمی ہے ٹھیک ہے بلکل اس پر مجھے ریاکشن چاہیے آپ کی طرف سے پی جمیر صاحب میں اس کا جواب دیتا ہوں کہ جس فوج کے حوالے سے اتنی غیر زمدارانہ گفتگو پاکستان کے بارے میں کی جاتی ہے اس فوج کے چیف آف آرمی سٹاپ نے جو دوستی کا ہاتھ بڑھایا اور کشمیر کے مسئلے لیے چار قابل عمل تجاویز دی وہ بھی آپ کے سامنے ہیں اور یہ کہنا بہت غیر مناسب ہے جو کچھ کہا گیا یہ بالکل میرے انٹرنل افیس کے اندر مداخلت ہے جیسے میں کہوں کہ آپ لوگوں کا وزیر دفاع کیا کر رہا ہے یا آپ کا فینانس منسٹر کیا کر رہا ہے یا اس کا رویہ ذاتی طور پر پاکستان کے بارے میں کیا ہے بلکل چیف آف آرمی سن پاکستان نے چار تجاویز دی وہ بطور چیف آرمی سن پاکستان دی رہا تھا پاکستان کی تمام آرمی کی سپورٹ دی رہا تھا اس کا مقصد یہ ہے ہم چاہتے تھے اور ہمارا وہ جو حصہ آئینی طور پر وہ بھی چاہتا تھا تو ریزول دی شو آج میں اس پر آپ کہہ رہے ہم یہ سب باتیں نہیں کہہ رہے یہ ایڈیٹوریل پیس ہے میرے پاس ایک بہت فیمس نیوز پیپر دون سے آج ہی کہہ ہے اور اس پر لکھا ہے ہماری جو راکس پولٹیکل لیڈرشپ ہے وہ دیش کی کانسٹیوشن اور ڈیموکرائٹک روٹس کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتی ہے اور اس لیے پاکستان پھر سے ملٹری کورٹس پاکستان میں ہونے جا رہے ہیں ملٹری کی دخل انداز ہی ہے وہ ہمارے پولٹیکل پروسس میں بڑھنے جا رہی ہے سیڈ دے کر کے آپ کا اخبار ڈان لکھتا ہے تو یہ ہم تھوڑی نہ کہہ رہے ہیں اس ایلیمنٹ کے بارے میں جس کا ذکر اب جنرل نے کیا یہ تو آپ بھی کیا اس اخبار شیطر سنیں کیا میں ایک اخبار کے لکھے ہوئے کو اب میری بات سنیں گا آپ ایک اخبار میں لکھ چیز کو ہندوستان کی فیڈریشن کے خلاف ہیں ہندوستان کی وفاقی حکومت کے خلاف ہیں اس کے نظام کے خلاف ہیں تو کیا میں ہندوستان کو ماننا چھوڑ دوں کیا اس کی محقیقت کو تسلیم کرنا چھوڑ دوں یا وہاں گورننس کو ماننا چھوڑ دوں ایسی غیر جمہ جو میں جارہاں چھوڑی سے بریک کے بعد سرحد آر پار جاری ہے آپ دیکھتے رہیے انڈیا وہ ہے کہ آخر کیا چاہتا ہے پاکستان اس طرح سے کھولی جنگ پر کیوں اتر آیا پاکستان ہواست پاکستان سے ورش پترکار پی جے میر دن نیوز کے جوڑے ہوئے ہیں ان کے ساتھ ان کا پینل ہیں جس میں امباسیڈرز ہیں ورش پترکار ہیں اور تمام طرح کے لوگ ہیں اور ہمارا یہاں پر ایک پینل ہے پی جے میر صاحب یہ جو میں نے ایک پیس دکھایا اس پر ہم ریاکشن چاہتے آپ کے پینل کی آپ کے اخبارات یہ لکھنے پر کیوں مجبور ہو گئے ہیں کہ اب وہاں پہ پولٹیکل پارٹی کی راجل تک کچھ چلتا نہیں ہے پولٹیکل جو ہیڈز ہیں وہ ان کی چلتی نہیں ہے بھارت کے ساتھ ٹرمز کو بنانا ہے یہ بھی فوجی ڈکٹیٹ کرتی ہے شیطر یہ میں نے آپ سے پہلے کہا ایک اخبار کی خبر کے اوپر اگر آپ چرچہ کرنا چاہتی ہے تو مجھے اجازت دو اگلے سیٹر کو میں آپ کے ملت یہ خبر نہیں ہے یہ ایڈیٹوریل ہے یہ ایڈیٹوریل ہے ایڈیٹوریل ایک سوچ کو درشاتا ہے ایک سوچ کو درشاتا ہے سنو ابھی جو ایڈیٹوریل چھپا ہے ابھی جو سن لیں میری بات سیتر جو ایڈیٹوریل برٹیلٹی آف آرمی این پولیس کے کشمیر کے بارے میں چھپے جن چار لڑکوں کو رستے میں روک کے مارا گیا وہ ایڈیٹوری لکھے گئے وہ بھی ایڈیٹوری چھپے ہوئے ہیں وہ بھی اخبارات ہی ہیں اور آپ ہی کے ملک کے اخبارات ہیں برائے مربانی اس قسم کی گفتگو ہم نہ کریں یہ میرے ملک کا اندرونی مسئلہ ہے کہ میں اپنے ملک کو کیسے چلانا ہے we are a ڈیموکرات we have a parliament we have a senate we have assemblies things are going properly we have we are fighting the worst terrorism in this in this part of the world okay 40,000 لوگ ہمارے لاہور chamber of commerce and industry let's move on let's move on what do we need from india آپ بتائیں مجھے پچھلے کئی سالوں سے ہم ہم پچھلے کئی سالوں سے india کو یہ فوکس کر رہے ہیں اور india سے ریکویس کر رہے ہیں کہ WTO کے اگریمنٹ کے بات آپ یہ جو نون ٹیریف بیریرز ہیں وہ ہٹائیں اب ہوتا کیا ہے کہ ہمارے ہاں سے main جو ہماری exporter cement ہے یا ٹیکسٹائلز ہے انہوں نے اپنی لیبارٹریز آپ لوگوں نے fix کی ہوئی ہیں کہ بھائی اب یہ جو ہے لیبارٹری جب تک certified نہیں کرے گی product کا ہم وہ clear نہیں کریں گے یہ پوری دنیا میں آپ کوئی ایسا ایکشن نہیں لیا نا نون ٹیرے بیریرز کا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انڈین انڈسٹری یا انڈین بزنس من وہ دیار افریڈ ٹو بزنس بزنس پاکستان ہالانکہ اس میں بہتری انڈیا کی ہے ستر فیصد جو فائدہ ہونا تھا سرمایہ کاری کا یا ٹریڈ کا بینیفٹ ہونا تھا وہ انڈیا کا ہونا تھا کیونکہ آپ کے پاس ایک سو بیس کروڑ کی عباد دیئے ہے آپ کے پاس جواب پڑھا پڑھا شیل کانجی سے لیتے ہے یہ بات قطعی غلط ہے کہ بھارت کے جو بزنس من ان کو انٹریسٹ نہیں ہے میں پچھلے چار پاس سالوں سے دیکھ رہا ہوں جو بزنس ڈیلیگیشن پاکستان سے آتا ہے ان میں باقاعدہ اس بات پر سہمتی ہے وہ چاہتے ہیں کہ بڑھے لیکن جو راستے میں آ رہے ہیں وہ کوئی اور لوگ آ رہے ہیں وہ بزنس ڈیلیگیشن نہیں آ رہے ہیں پھر آپ نے جو انٹی بی کی بات کی نون ٹیریف بیریئرز کی تو سافٹا ایگریمنٹ سارک کے انترگت ہے اس ایگریمنٹ میں انٹی بی کا ورکنگ گروپ ہے جس میں انٹی بی کو دور کرنے کے لیے سب کو ملنا چاہیے لیکن پاکستان کا سارا ایٹیٹوٹ سافٹا کے سلسلے میں بلکل رکا ہوا ہے کسی بات پر بات نہیں ہو رہی ہے جو سارک کے تحت جتنے ورکنگ گروپ ہیں ان میں تو مقاعدہ مومنٹ ہو سکتا ہے ایک سارک ایگریمنٹ بن گئی ہے جس میں بات چیت ہو سکتی ہے سارک سارک میں پروگرس ہوئی ہے ان سب مدنوں پر آپ لوگ کچھ کرنا ہی نہیں چاہتے ہر بات رک جاتی ہے اس کے علاوہ موسٹ فیورڈ نیشن ٹی کا درزہ جو ہندوستان کو ملنا چاہیے پاکستان سے نہیں مل رہا ہے نہیں موسٹ فیورڈ نیشن کا درزہ پاکستان ہندوستان کو کیوں نہیں دے رہا جب فری ٹریڈ کے اتنے حمایتی آپ کے یہاں ہیں ہمارے یہاں ہم سب چاہتے تجارت بزنس ہو بزنس ہو لیکن اس کو بات شروع ہوتے ہو چھے سال ہو گئے اب جب نون ٹری بیرس کی بات آتی ہے تو انڈیا کہتا اس پہ بات ہونی چاہیے اس پہ ورکنگ گروپ بن گیا اس پہ کمیٹی بن گئی ارے کمیٹی سے آگے بھی بڑھیں چھے سال سن رہے دو آٹ اور نو سے کمیٹی بن گئی سار کا گروپ جو اس پہ ڈسکرس کریں گے آپ کیوں نہیں ہٹاتے پوری دنیا نے تو ہٹا دیئے آپ کیوں ایسے اپنے بیریر چھے میر صاحب ہمارے پاس وقت ختم ہو رہا ہے ہمارے بس وقت ختم رہا اگلے بحث میں اتنائی آپ سبی کام آس جن لے دھنیوات انڈیا نیوز پر خبروں کا سلسلہ لگاتار جاری ہے